فیصل آباد کی سڑکیں تجاوزات کے زد میں آ گئیں مرکزی شہرام اور اندرون شہر کے بازاروں میں انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود قابضین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے اسی بارے میں بلال احمد کی یہ ریپورٹ دیکھئے فیصل آباد میں تجاوزات کا افریت انتظامیہ کے قابو سے باہر ہو گیا کہیں دکانوں کے باہر دس سے پندرہ فٹ تک بازار پر قبضہ تو کہیں ریڈی بانوں نے بیٹ سڑک اور فٹ پارک پر کاروبار سجا رکھے ہیں مرکزی شہرام پر صبح اور خصوصاً شام کے اوقات میں گزرنا بھی محال ہو چکا ہے ٹریفک جام تو اب معمول کی بات ہے جس پر شہری بھی سیخ پاہیں اتنی تجاوزات ہے لوگوں نے جو ایک پراپر جگہ ہوتی ہے گزرنے کے لیے وہ بھی نہیں چھوڑی ہوئی اتنا رہشہ انتظامیہ پتہ نہیں کون سے جھوٹے دعوے کری جا رہی ہے جھنگ بازار سمیت گھنٹہ گر کے آٹھوں بازار منصور آباد سمن آباد سمندری روڈ سوسا روڈ جڑا مالا روڈ جھنگ روڈ اور سرگودہ روڈ پر جگہ جگہ تجاوزات کی بھرمار ہے تاہم حقیقت کے برعکس منصور کارپوریشن کے حکام کچھ اور ہی دعوے کر رہے ہیں جن کے مطابق ساڑھے تین مہا کے دوران دو ہزار سات سو باسٹھ آرزی اور دو ہزار چار سو چالیس پختہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے جبکہ سرویلنس کے لیے سکارٹ بھی تشکیل دیا جا رہا ہے منصور کارپوریشن فیصل آباد نے پہلی بار تاجروں کے ساتھ ایک ٹکر لی ہے شہری کہتے ہیں آپریشن کے مقامات پر چند روز بعد صورتحال پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہے تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے انتظامیاں کو کچھ نیا سوچنا ہوگا تجاوزات کے نرگے میں آنے والی سڑکیں اور بازار سکڑتے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف بے ہنگم ٹریفک جیسے مسائل پیدا کر دی ہیں بلکہ اب پیدل چلنا بھی دشوار ہوتا جا رہا ہے کیامرہ میں نحمد علی کے ساتھ بلال احمد دنیا نیوز فیصل آباد